ٹرکس این آئیڈیا کی ویورز کو سبا نیم کی طرف سے اسلام علیکم آج میں آپ کو چکر نیکلس ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اور اس میں کی جانے والی مسٹیکس بتاؤں گی اور ان کو کس طریقے سے صحیح کرتے ہیں وہ بتاؤں گی تاکہ آپ ایزیلی گھر میں بنا سکیں یہ دیکھیں اس میں یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ یہ بیڈز رہے ہیں وہ زیادہ ہیں سب سے پہلے ہم نیک کا سائز لیں گے اس کے لیے میں ایک پہلے سے بنے ہوئے نیکلس کا سائز لے رہی ہوں اب میں اس کی اس کے سارے بیڈز الگ کر لوں گی دونوں سائیڈوں سے الگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں فائف جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہیں دونوں سائیڈوں پہ میں سب سے فرسٹ والے سراخ میں سے یہ نکالوں گی دھاگا پھر اس میں میں ففٹین بیڈز جو ہیں وہ ڈالوں گی پرل جو ہے ففٹین پرل بڑے والے سائز کے ہیں اسی طرح سے ون بائی ون میں ڈالتی جاؤں گی اور یہ ففٹین کر لوں گی اب اس کے لیے مجھے ایک سٹیٹ لائن میں فائف جو سراخ کی ہوئے ہیں وہ والی پلیڈ چاہیے تھری بیڈز اس میں میں چھوٹے والے ایڈ کروں گی اور پھر یہ نیکلس کی ریزائننگ کے لیے جو کورنر بنا ہوتا ہے وہ میں ایڈ کروں گی اب اسی طریقے سے میں دوسری بھی طرف تھری پرل جو ہیں وہ لگاؤں گی گولڈن کلر کے اور سب سے لاسٹ والی سے نکال لوں گی ٹھیک ہے جتنے بیڈز میں نے اس والی سائیڈ پہ لگائیں ہیں ففٹین اتنے ہی میں دوسری والی سائیڈ پہ لگاؤں گی سینٹر والی فیلنگ میں بات میں کروں گی اس کے حساب سے پہلے میں اپر اور لوئر میں لائن میں لگا لوں گی بیڈز یہ دیکھیں اس طریقے سے یاد رہے کہ یہ دھاگا جو ہے وہ میں نے اکٹھا ہی ڈالا ہے تاکہ سارا یہ کمپلیٹ ہو جائے ایک ہی دھاگے کے ساتھ یہ دیکھیں اب یہ فائف تھے اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ میں نے سب سے پر فسٹ والے میں اور لاسٹ والے میں نکالا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا چیز جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے اس کی جو سیٹنگ اس طرح ہے کہ ایک جو نگ لگا ہوا ہے وہ بڑا ہے اور ایک نگ چھوٹا ہے اس وجہ سے ہمیں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ اگر تو دونوں سائیڈیں ایکوال ہیں سینٹر والی چیز کی تو پھر تو ہم ویسے ہی لگا لیں گے لیکن اگر تھوڑا سا بھی فرق ہے تو پھر ہم پہلے ایک چھوٹا ایک بڑا لگائیں گے جس طرح سے پہلے میں نے ایک چھوٹے والا حصہ لگایا ہے اب میں بڑے والا حصہ لگاؤں گی ڈیزائننگ کا ایک بیوٹس لگاتی جاؤں گی اور ایک یہ ڈیزائننگ لگاتی جاؤں گی ایک بار چھوٹے والی سائیڈ لگاؤں گی ایک بار بڑے والی سائیڈ لگاؤں گی تاکہ بیلنس رہے پہلے اس کی سیٹنگ اس وجہ سے صحیح نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایک سائیڈ میں لگائی ہوئے تھے چھوٹے والے سارے نیچے والی سائیڈ پہ تھے بڑے والے سارے اوپر والی سائیڈ پہ تھے اب میں یہ سیٹنگ چینج کیے ابھی اس کی کہ ایک چھوٹا لگاؤں گی ایک بڑے والی سائیڈ لگاؤں گی ویڈ سکین اسی طریقے سے میں ساری اس کی پھلنگ کرلوں گی اور دیکھوں گی کہ 15 موٹیوں کی برابر ہو جائے اس کے جتنے لگیں گے اتنے لگاؤں گی میں اس طریقے سے آپ نے ایک وال ایک وال رکھ کے لگا لینا ہے نرمی سے دھاگا گزار لینا ہے اس کو ابھی پکا نہیں کرنا آپ نے نہ آپ نے لوس چھوڑنا ہے نہ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اس کو دوسری سائیڈ پہ بھی ایک ایک بیرز اور ایک ایک بیزائننگ میں سے میں نکالتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری فیلنگ ہوگی اب میں اس کو پکا کروں گی یہ دیکھیں کتنی پروفیکٹ شیپ آئی ہے اسی طریقے سے میں دوسری سائیڈ پہ بھی لگاؤں گی یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو یہ نیچے والی سائیڈ کے اوپر لٹکن لگا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ کا لٹکن لگا لیا ہے لٹکن لگانے کے بعد سائیڈیں جو ہیں وہ میں کاٹ لوں گی اور سائیڈ لوگ کی بجائے میں یہاں پہ دوری کے ساتھ اس کی فٹنگ کروں گی کیونکہ دوری کے ساتھ اس کی جو گری پائے گی وہ سائیڈ لوگ کی وجہ سے نہیں آرہی دونوں سائیڈوں پہ میں لگا لوں گی اس طریقے سے آپ کو میرا چوکر ڈیزائن اور بتائی جانے والی مسٹیکس اور ان کا صدہار کیسے لگا مجھے اب میسیج کر کے ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ دا ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل پلیز تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ